السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ لوہر سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے اور آج میں پیک کر رہی ہوں اید باسکٹ اپنی بہن کے لئے تو سب سے پہلے جو آپ نے اچھی سی باسکٹ لے لینی ہے میں نے یہ باسکٹ ٹی ہے میرپور میں چوک میں ایک شاپ تھی اور یہاں اس کی جو پرائز تھی وہ تھی کوئی 950 تو یہ جو اس کے ساتھ نیٹ فیبرک ہے یہ ملا کہ یہ مجھے ٹوٹل اس نے دی ہے کوئی 800 میں ٹھیک ہے جی باسکٹ ویڈ نیٹ چلی جب ہم پیکنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے کھاڑی سے یہ کرتا لیا تھا پرنٹڈ کرتا ہے سلیو لیس وہ ہم پیک کرتے ہیں اس کے بعد یہ مہندی کا سٹینسلز ہم نے لیے ہیں یہ مجھے ملا تھا کوئی 250 سے 300 کے راؤنڈ آباوٹ بی بی چوائس سے لیا تھا میں نے اس کے بعد جی کھاڑی کا یہ ٹوپی سٹریس ہے مسترڈ کلر میں پرنٹڈ بہت پیارا ہے اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد جی میٹرو سے ہی میں نے یہ جوتے خریدے ہیں یہ مجھے ملے تھے میرے خیال سے 1500 یا 1600 میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے اس کے علاوہ جی اب ہم نے لے لیا ایک باڈی سپری کی کہ میرے بہن کو یہ باڈی سپری بہت پیسند ہے تو پھر میں نے اس کے لیے یہ خریدی اور یہ اس کی جو پرائز ہے نا ابھی آج کل یہ مجھے 600 میں ملی ہے اس کے بعد یہ ایک باڈی سپری ہے میں نے اپنے جی جو کے لیے اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 730 اور مجھے ملی ہے یہ 700 میں یہ سب چیزیں بے بی جوئی سے آئیں اس کے بعد میڈورا کی دو نیر پینٹس ہیں ایک گرین کلر ہے ایک مسترڈ کلر ہے اور ایک ریڈ کلر ہے مسترڈ والی ای تنک کسی اور کمپنی کی ہے باقی دونوں جو میڈورا کی ہیں اس کی پرائز مجھے نہیں پتا اس کے بعد یہ بینگلز لی ہے میں نے مسترڈ اور پارٹ کلر کے یہ ملے تھے 180 روپے کی درجن تو یہ دو درجن ہیں اور اس کے بعد جی میں نے یہ دو بلیچ کریم سے آئٹ کی ہیں پتا ہے آپ کو اید پہ فیشل کرنا ہوتا ہے بلیچ کرنی ہوتی ہے تو یہ تو لازمی ہے نا لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی اس کے بعد یہ ہے زمزم مہندی یہ بھی بی 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 جوئی سے ہی خریدی ہے میں نے اور آئی تنک یہ 100 روپیز کے ہے آر جی اس کے بعد یہ نیلز ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آرٹیفیشل نیلز اگر آپ کے اپنے اوریجنل نیلز نہیں ہیں تو آپ فیک نیلز یوز کر سکتے ہیں اور یہ دو بی سے میرے جو ہے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی یہ گلو بھی میں نے بی بی جائے سے لی ہے بلکہ یہ آپ اس کو الفی کہیں گے کیونکہ گلو جو ہے نا وہ اچھی نہیں نکلتی اسے آپ کے نیل خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ جو اینا زیادہ سٹیک کرتا ہے اس کے بعد جی ہم نے ایک نیل پینٹ ریموور دیا ہے رواج کا اور اس کے بعد بیچ میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک لذیزہ کھیر اور ایک رس میں لائے گی کہ میٹھی عید ہے تو میٹھی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ میٹھی چیزوں کے ساتھ ہی ہیں تو یہ دیکھیں جی باسکٹ جو اینا لگ رہی ہے کچھ اس طرح سے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہو آپ اس کے اندر لیز آئیڈ کر سکتے ہیں چوکلیٹس آئیڈ کر سکتے ہیں گجرے آئیڈ کر سکتے ہیں جیلری آئیڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس شورٹ ٹائم تھا جی تو میں نے کچھ زیادہ چیزیں ارینج نہیں کی ہیں بس جو تھوڑا بہت مجھے اچھا لگا میں نے وہ اس میں آئیڈ کر دیا اچھا جی انڈ پہ میں نے اس کے اندر جائنا اس کو بند کر دیا تھا نیٹ لگا کے فل تاکہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ کرے اور بند کرنے کے بعد مجھے یاد ہے جی کہ لیز تو باہر ہی رہ گئے ہیں وہ تو میں نے اس میں ڈالے ہی نہیں تو پھر میں نے جو ہے نا اس کے اندر دوبارہ سے لیز آئیڈ کی ہیں تو وہ آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو فائنل جو لک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہو ایسی لگ رہی ہے بسکٹ بڑی پیانی لگ رہی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے پہلی دفعہ میں نے کوئی ایڈ باسکٹ سجائی ہے کسی کے لیے اور بڑی خوبصورت بڑا ہی مزا آیا مجھے سجا کے تو یہ جو رہا ہمیں لے کے جاؤں گی کل اور پھر میں بتاؤں گی آپ کو کبیری بہین کے جنرے ایکسپریشن کیسے تھے تو اب دیکھیں جی اب لیز آئیڈ کرنے کے بعد اس کی فائنل لکچ اس طرح کی ہے تو آپ بھی اپنے پیاروں کو اس طرح سے ایڈ باسکٹ سجا کے دے سکتے ہو پھل فرور جو چیز بھی ان کو پسند ہے جو ضرورت ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو میں نے اس کے لیے یہ ایڈی بنائی ہے تو یہ اس طرح کی بنی ہے ٹھیک ہے جہاں ملیں گے نیکس ویڈیو میں take care bye bye and اللہ حافظ